اب غور کریں ایک تو دین ہے جو باپ دادا سے سنا اور لوگوں تک پہنچا لوگ اسی پہ قائم تھے پیپل کے درست کی عبادت کیوں کرتے ہو اس لیے کہ باپ دادا کرتے آئے ہیں ہندووں کی میخواہدہ جی آپ پڑھیں گے پیپل کے درست میں کلار چیز ہے انہوں نے کہا اس کا بیج نہیں ہوتا تم دیکھو یہ ایسا بھگوان ہے ہر جگہ ہوتا ہے بغیر بیج کے جب لوگوں نے غور کیا زیادہ تو انہوں نے کہا جانوروں کے ذریعے یہ گیج منسکل ہوتے ہیں خود وہ خود روگ نہیں آتا نظیر ہے یہ نقلات کہ وہ باپ دادا سے جو روایات سنی رہتی ہوں اڑھائے گئے بھرگت کا درست ہے ہندوز کی عبادت کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں انہوں نے کہا بھرگت کے درست کو آج تک کتی نے گرے ہوئے نہیں دیکھا بھرگت کا طرف کیوں نہیں گرتا اس لیے کہ دو سو سال تین سو سال عمریں ہوتی ہیں ایک آدمی پیدا ہوا بچہ اور مردنے مردنے کے وقت تک اس نے کہا میں تو تمہیں زندگی میں ایسے ہی دیکھتا ہے ان کا بھگوان ہے اس کے تو محافظ نہیں یہ دین نہیں شنا اور دوسرا دین وہ ہے کہ سائنٹیفک میاد پر پرکھا گیا اور اس پرکھنے پر جب وہ پورا اترا تو انسانوں نے کہا ہاں یہ دین تھی اس لیے کہ سائنس مشاہدے کی بات کرتی ہے اور جو حقائق مشاہدے میں آتے ہیں آدمی اسے جانچتا ہے پرکتا ہے پھر ایک ندیجے پر پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کتاب دو چار کی طرح یہ ندیجہ نے کہایا کہ اس چیز کو آپ ختم نہیں کر سکتے اگر آپ کے ذہن میں اتنی بات آ جائے تو اس پہ ایک بہت بڑی بیلڈنگ اس نیو اور اس بنیاد پر کھڑی کرنی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ہمارے اس دور میں سب کے سب سائنٹیفک بیسنس کل پڑھ کے گئے اور سب کے سب دین دہ گئے اور ستم ہو گئے ایک لے دے کے اسلام ایسا دین بچ کیا اس دنیا میں جس کو لوگوں نے پرکھا اپنی پرکت رہے ہیں اندہ بھی پرکتے رہیں گے اور وہ جو کچھ قرآن نے کہا اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سائنٹیفک میاد پر پورا اترا اور ایسے سائنٹیفک میاد پر جو اب تقدیم نہیں ہو سکتا ویڈی نے بتایا اور اس سے کہا حقیقت یہ ہے لوگوں نے کہا تم نے پہلے ہی اس سے ویڈی کو مان لیا ہم دو نہیں مانتے اچھا پہ مت مان لیں ویڈی نے ایک چیز بدا دی اور لوگوں نے جب تحقیق کی تو برسہ برس کی تحقیق کے بعد ان کی تحقیق ویڈی کے مطابق نکل آئی ویڈی کو انہوں نے تحقیق پرکھا اور تحقیق کو مسلمانوں نے ویڈی پرکھ لیا جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہو گئے تو لوگ مان گئے کہ اس موڈرن ریج میں اس دنیا میں اگر کوئی دین باقی رہنے کے قابل ہے تو اسلام ہے اسلام کے علاوہ اب کوئی دین دنیا میں ایسا نہیں رہا کہ اسے ہم مشاہدات کی بنیاد پر پرکھیں اور وہ سو فیصد سٹھ ثابت ہو یہ تو ایک دعویٰ آپ کہیں کہ اس کے دلائل کیا کمان اسلام پر کھا گیا اور کمان پر اسلام نے بتایا کہ یہ چیز ہے اور دوسرے مزاید نے بتایا کہ یہ چیز ہے اور جو کچھ اسلام نے کہا تھا وہ بالکل ٹھیک کچھا اور پورا اگوار ہم اس کی ایک مثال پہلی آپ کو دیتے ہیں کئی مثالیں پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے اٹھارہ منٹہ ہوئے لیکن موضوع ایسا ہے کہ اگر آپ نے سماہ کراشی دوارہ کی اور آہندہ تشیف لائے اور توبہ نہ کی تو آہندہ اس کو جاری رکھیں گے اس کی پہلے دلیر ہم یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ سے مذہب رہا کہ چاند کی عبادت کی جائے چاند کی پرستش کی جائے چاند بہت سے قوموں کا دیتا اور خدا بنا رہا اور اسلام جب آیا تو اس نے چاند اور سورج کی پرستش پر تاری زرب لگائی اور اسلام نے کہا کہ کوئی دیتا نہیں ہے کوئی اس کو خدا کا رتبہ حاصل دیں گے ہیں وہ ایسے ہی ایک زمین ہے جیسے تمہاری زمین ہے ایک سے زیادہ خوش ہے جو چاند کے پرستات انہوں نے سنا اور انہوں نے انبار کر دیا اللہ نے منع کر دیا کہ دیکھو سورج بھی اسی طرح کی ایک سیارہ ہے جیسے تمہاری زمین ہے اسی طرح یہ ہے کہ اس میں روشنی ہے باقی اس کی پوجہ اور پرستش کی کوئی ضرورت نہیں سورج اور چاند کو ہم نے پانچ کے رکھا ہوا ہے وہ ہمارا غلام ہے ہمارے حکم کے مطابق چلتا ہے اللہ نے بغا دیا کہ سورج میں کچھ نہیں ہے وہ ایک مخلوق ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قیرے کے مطابق مزید اضافہ کر دیا اور آپ نے برمایا کہ دیکھو جن اوقات میں سورج کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے ان تین اوقات میں صبح دکھر اور شان تم نے عبادت نہیں کرنی اس سے بھی بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھایا کہ سورج کی لوگ عبادت کرتے ہیں آپ نے فرمایا وہ سورج تو اتنا اتنا جکڑا ہوا ہے کہ وہ روز چلتا ہے اور جب اللہ کے عرش کے نیچے پہنچتا ہے تو وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے پھر حکم ہوتا ہے اجازت مانگتا ہے کہ میں آگے چلا جاؤں تو اللہ کا عالیہ اجازت دے کے ہیں کہ اچھا چلے جاؤں اور ایک دن ایسا آئے گا جب یہ سورج عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرے گا تو اللہ العالیہ اس کا پہلی مرتبہ سجدہ رد کر دیں گے اور کہیں گے تمہاری عبادت قبول نہیں وہ کہے گا میرے رب اب کیا کروں تو اللہ فرمائیں گے جدھر سے آئے ہو ادھر ہی روک جاؤ اور آپ نے فرمایا وہ پہلا دن ہوگا دنیا میں جب مغرب سے سورج تلو یہ حدیث قابل تشریح ہے ہم جانتے ہیں لیکن اس کی تشریح کا بڑا تعلق تلطفے کے تاتھ ہے سبک اس حقلہ آپ کو یہ بدانے کو مخلوق ہے اب جب پرد شروع ہوئی اور سائنس نے اپنا وجود بنوایا تو افضل جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے رشیہ نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنا ایک خلائی جہاز دے جا اور انہوں نے جا کر نائنٹین فٹی نائن میں جہاز نے لینڈ کیا وہاں پر اور اس نے بتایا تصویریں کنش کے کہ شاند کچھ نہیں ہے یہ ہے اور پھر امریکہ نے نائنٹین سکسٹی نائن میں میل آرمستان کو بھیجا اور اس نے جا کر پہلا قدم بھی رکھ دیا اور مٹی بھی وہاں سے لے آئے اور انڈیقہ نے وہ مٹی سجا دیئے ایک جگہ جو بھی امریکہ جاتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں کیا ہوں تم چاند پہ ہاتھ رکھو تو شاند کی مٹی پہ ہاتھ رکھ گیتا ہے اللہ نے یہ جو کہا تھا کہ یہ ایک مخلوق ہے اور ہم نے بنائی ہے اور یہ ایسے ہی سیارہ ہے جیسے تمہارا ہے تو جتنے باطل مذائب عبادت کرتے تھے چاند کی ان سب کے حقیدے پہ ضرب لگ گئی سائن سے خدا نے اس سے پہلے بدا کیا تھا اللہ نے فرما دا کہ لا تشدو لکشمت والقمر لوگوں سورج اور چاند کو چجرے نہ کیا کرو وہ ایسی مخلوق ہے جیسے تم مخلوق ہو جیسے زمین مخلوق ہے پھر آگے جو اللہ نے کہا وہ بات بھی اللہ نے کہا سجدہ کرو اس ساتھ کو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا اگر چاند واقعی کوئی معبود ہوتا تو قرآن جھوٹا کر جاتا دنیا نے علم اور ترقی سے سیکھا جا کے دیکھا مٹی ہے جیسے زمین بلی جیسے ہوگا تو وہ تلسل ٹوٹ کے کتنی ہم کہتے ہیں کہ زمین بنیادوں پر آرڈ اور سائنس کی مطابق ترقی کر رہے ہیں پرس رہے ہیں مشاہدی کی بنیاد پر قرآن چیلنج کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اپنا مشاہدہ لاؤ اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں دونوں کو ملا تک دیکھ لو کہیں پر نہیں پاوٹ اس لیے کہ وہ آخری وحی ہے جو اللہ کی طرف سے نازم ہوئی اور یہ ممکن نہیں ہے انسان کے لیے کہ انسان اللہ کی اس وحی کو رٹلا سکے اس وحی کو ختم کر سکے مصر میں ابھی چند سال پہلے جو نئے احرام مصر دکھنے ہیں بڑی دلچسپ کہانی ہے اسے پورا تو سنانے کا حق بھی نہیں لیکن اگر آپ اسے پڑھیں گے تو جتنے آسارے قدیمہ کے مائیدین ہیں انہوں نے بڑی سراحت سے لکھا ہے کہ جو قطبے اب ہمیں ملے ہیں بلکہ اس بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو بائبل ایسی چیز ہے کہ اگر برس میں ہوتا تو اسے قرآن سے پہلے پڑھاتے قرآن کسی آدمی کو سمجھ نہیں آسکتا جب تک اسے بائبل نہ پڑھی پوراس کو پڑھ کے اور انجیل کو پڑھ کے پتا چلتا ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے اللہ نے اتنا سے جملہ ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے یہ کیوں کیا ہے ایک وہ دنیا ہے جہاں پر کیسے ہیں بائبل کو نہ پڑھو وہ ان لوگوں کی دنیا ہے جن لوگوں کو تحقیق کا شعور نہیں عام عوام کے لئے اور یہ پاس جیسے پڑھے دکھے لوگ ہیں جو سوستے ہیں ریسرچ رکھ کرنا جاتے ہیں اگر انہیں بائبل کو نہیں پڑھا تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے آپ کو یہ اور کریں اللہ تعالیٰ یہ ایک جگہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو چھے جنہوں میں قیدہ کیا اور اس کے فوراً بعد اسی آیت میں کہتا ہے وَمَا مَسْتَنَا مِلْ لُغُوبِ اور ہم تھک نہیں گئے جب ہی صاحب کو پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ بھئی کوئی بوشے آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ تھک گئے ہم نے تو نہیں گیا لیکن اگر بائبل پڑھی دی ہو تو بائبل جہاں سے شروع ہوتی ہے نا اگر آپ اس کا دوسرا تیسرا طفاقت برکل امتظام نہیں دیکھیں وہاں آپ کو ملے گا کہ چھے دن میں اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور سیونس دی پر ریس ساتھا دن جو ساؤلوس کے ریس کے لیے تھا آرام کیا اس نے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اوہو قرآن نے یہ جو پانا کہ ہم تھکے نہیں یہاں حقیقت اس جلے کی تفجید ہے جو بائبل میں آگیا سرائے نام کو پڑھئے اللہ رہا نے بتایا یہ 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 چیزیں ہم نے یہودیوں پر آرام کر دی تھی اور اس کے پوراً بہت اللہ کہتا ہے بڑی جیب بات ہے اللہ برماتے ہیں وَإِنَّا عَلَىٰ تَعْلِقُونَ ہم بالکل سچ بولتے ہیں ہم سچ کہتے ہیں گئی آپ کو جھوٹا کہتا کون ہے جو آپ اپنی تصدیق پیش کر رہے ہیں آپ برماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں تو اللہ آپ کو سچے ہی تو مانتے ہیں جب بائبل پڑھیں نا پھر بدا چلتا ہے کہ جن جانروں کے نام قرآن میں لے کر کہا کہ ہم نے آرام کر دیئے تھے بائبل بتاتی ہے یہ ساری چیزیں اپنا 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 نبی نے ہر یہ جائز چرا دی تھی اللہ نے کہا نہیں نہیں ہم نے آرام کی تھی وَإِنَّا عَلَىٰ تَعْلِقُونَ ہم سچ کہتے ہیں ایک میمز کے بائبل میں جو لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے اسی لیے جن لوگوں کے امت پر اتنے احسانات ہیں کہ صحیحوں تک انسان ان کے تامنے سر نہیں اٹھا سکتا ان میں ایک ہستی شاہد رزیزہ محدد دیتی رحمت اللہ شاہد اللہ رحمت اللہ کے بیٹے تھے اور شاہد صاحب رحمت اللہ کا جب انتقال گواست ان کے بیٹے رزیز میں سترہ سال کے لیکن والد نے اتنا پڑھایا تھا اور ایسے پڑھایا تھا کہ دیکھ جگہ وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ میرے استاد کے پاس مجھے لے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس جس بھی علایا ہوں کہ آپ اس کو اللہ کی محبت سکھا رہیں باقی بس نہیں جائے روح بندرم شاہد صلاح میرے باپ کی روح کو کچھ رکھیں وہ میرے استاد کے پاس مجھے لے گئے گیا اور صرف اتنا کہا کہ کچھ نہیں چاہیے جسے اللہ کی محبت سکھا رہیں شاہد علیہ صاحب رحمت اللہ کے آپ نے شراغ آگیا عطن میں اور ایسا شراغ ایسی ماختر کی مل گئی کہ جس طالعہ نے لگائی وہ طالعہ سکھل گیا ستار کیوں نہیں کیا ہوتی ہے شاہد اللہ کو بڑا حسرت اور افسوس تھا کہ زندگی ہوگی ہوئی ملکنا اپنے بیٹوں کی کیسی شاندار ترجیل کرتے دیکھیں وہ بات جو انہوں نے کہا اپنے بیٹے کا بات پکڑ جی عزیز کا فرما بات میرے بیٹے کا ہاتھ میرے ہی ہوں یہ جو انہوں نے کہ شاہد عزیز صاحب رحمہ ستار ستار ستیوں تک لوگ ان کے قلد سے فائدہ اٹھائیں گے جی جتنے صدقے آپ دیکھتے ہیں بلی صدقے میں جس صدق آپ کے شاہد خمینی صاحب ایران کا انقلاب یہ خاندان کشمیر آگیا تھا اور کشمیر میں انہوں نے بسہ پڑھا حکومینی صاحب کے دادا جو تے وہ شاہد رحمہ رحمہ صاحب رحمہ صاحب رحمہ بچوں کو خاندان میں بائبل پہلے پڑھاتے تھے قرآن بعد میں پڑھاتے ان کے نواب سے شاہد صاحب 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 رحمہ صاحب رحمہ صاحب رحمہ صاحب رحمہ میں پادری آ رہے انہوں نے کہا نہیں قرآن ٹھیک نہیں ہے بہت موایت ہوا تو شاہد صاحب صاحب رحمہ رحمہ صاحب رحمہ 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 جن لوگوں کو حسد تھا ان سے انہوں نے نام دے دیا ان کہ یہ بازشی سے زیادہ باز کر نہیں سکیں کہ پادری جیت جائیں گے یہ ہار جائیں گے تو بازشاہ کی نظر میں ان کے علم کا اعتبار ہو سائے گا تو جب دلائل پر باز شروع ہوئی اور بائبل جھوٹی کامل ہوئی شاہد صاحب رحمہ 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 جنہوں نے ان کا نام دیا تھا انہوں نے کہا انہوں نے اتنا کو غور کیا ہوتا کہ اگر میں آج پادریوں کے مقابلے میں ہار جاتا تو تاریخ میں یہ نہ لکھا جاتا کہ اسحاب پر پندر پادری کے مقابلے میں آ گیا پورا جورب یہ لکھتا کہ اسلام عیسائیت کے مقابلے میں آ گیا تو انہوں نے کہا حضرت آپ انہیں بائیتر پڑھی کم تو تو انہوں نے کہا ہمارے نانا شاہ عزیز صاحب رحمت اللہ نے بچپن میں بٹھایا قرآن پڑھانے کے لئے تو ناظرہ پڑھا دیا پھر جب تفصیل پڑھنے کا وقت آیا تو نانا نے کہا بے دو اب ہندوستان میں ایسی گورنمنٹ آگئی ہے اتنے دانہ اکل اور دور تک نظر رکھنے والے ہیں بیئر ہن کا اتنا زبر دست ہے کہ اب اس ہندوستان کی جان اتنی جلدی انگریزوں سے نہیں شکتی شاہد سمیان لگ جائیں تو مذہب کے میدان میں میرے بچوں تمہارا خاندان اور یہ جو مذہب لارے ہیں جس کا آفس میں مقابلہ ہوگا پہلے میں تمہیں دورات اور انجیل پڑھوں گا پھر قرآن کی تصیر پڑھوں گا کہ قرآن کو سمجھو اس لیے ہم مانی نہیں سکتے کہ کسی آدمی نے بائبل نہ پڑھی ہو اسے قرآن سمجھ میں آجائیں قرآن ایک چھوٹی سی بات بلکل کہتا ہے اور بلکل بائبل میں چھوٹی چھوٹی باتیں آئی ہیں حضر یوسف ادھ قرآن کا خواب آیا کہ انہوں نے دیکھا ساتھ گائیں ہیں دبلی اور یہ وہ اور پھر ایک بادشاہ اور یہ ثانی چیزیں وہ خواب آپ پڑھ سکتے بائبل میں بھی جی اسی طرح وہ خواب قرآن میں بھی آیا اب دونوں کو ملا کر بڑھ تو ایسے بہت ہے جی یہ نور ایک جگہ سے آیا ہے بائبل میں وہ اللہ ہی جان سے ہیں قرآن کے اللہ ہی جان سے ہیں کوئی خاص فرق ہی ہے فرق کہاں پڑھا ہے فرق قرآن میں اور بائبل میں اس وقت بڑھا ہے جب بائبل یہ کہتی پھر بائبل کو آپ دیکھیں تو مرز کا جان ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا وہاں بھی بائبل یہ کہتی ہے کہ فراہون موسیٰ کا مقابلہ ہوا قرآن کو آپ دیکھیں گے تو قرآن موسیٰ علیہ السلام کے مطابلے میں فراہون تذکر کرتا ہے لیکن جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قرآن موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں قرآن کا ذکر کرتا ہے یوسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں عزیز علیہ السلام تذکر کرتا ہے بائبل دونوں جگہ پر آن کلاتی ہے ابھی چند سال پہلے جو قدائیاں ہوئی ہیں اور یوسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو آفتاب نکلے ہیں اور محمی زمانے کے اور جو چیزیں مختلف نکلی ہیں اس میں عجیب بات آئی تحقید سے انہوں نے کہا کہ پتہ شلائع ان سارے قطبوں کو دیکھ کر کہ یوسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ مصد کے حکمران تھے وہ مقامی لوگ نہیں تھے وہ باہر سے ایک نسل آئی یہ قطبے ہیں جو ظاہر سکتے ہیں کہ حضی مصد کی حکومت زیادہ نہیں شلی بغاغت ہوئی پھر لوگ انہیں نکال دیا اور مصد کے مقامی لوگوں نے حکومت تمہار لی اور انہوں نے اپنا لقظ فیراؤن درکھا تھا تو فیراؤن موسی علیہ السلام کے زمانے تک ہو سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی بھائی دونوں جگہ فیراؤن کے حرک کرتی ہے قرآن صرف ایک حرک کا فرق لاتا ہے حضی علیہ السلام اور فیراؤن دونوں کا فرق لاتا ہے ہماری جتنی ابھی سرچ جب سے ثابت کر لیا کہ قرآن میں جو بیان میں ایک عرق کی تبدیلی کی وہ بالکل ضرور تھی یہ ہے دہیل ایک بات کی دوسری کہ مذہب جو آج دیر پر کھا جا سکتا ہے مشاہدات کی بنیاد سے وہ صرف ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے اور جب مشاہدات تبدیل نہیں ہوتے تو دین کی تبدیل نہیں ہو بہت اچھا جواب یہ بہت سنیں گے تو انشاءاللہ بات کلیر لے گی جتنی بھی چیزیں نقل کے تابعت ہیں کہ اللہ نے کا رسول صلی اللہ نے کا جتنی بھی نقل کے چیزیں ثابت ہیں جب آپ ان چیزوں کو خالص عقل پرکھیں گے تو یہ دو چیزیں مختلف نہیں نکلیں جہاں بھی یہ دو چیزیں مختلف نکلتی ہیں تو یا تو نقل میں خصور ہوتا ہے کہ نقل صحیح نہیں اور یا پھر عقل اس لرجے اور شعور تک پہنچی نہیں ہوتی وہ تلوحان خصور ہوتا ہے ایک عقل بڑا بہت آدمی دنیا دی طور پر پیعت سکھ کرے آدمی چاہتا ہے کہ مزہ حاصلو اور مزے کی مدت بھی تغییر ہو مزہ ہی آئے اور جوانیاں اس کا تغییر ہے اللہ نے اس چیز کو رکھا ہے اور اللہ تعالی نے اس کا ایک ہلکہ سا نمونہ دنیا میں رکھا ہے مطلب خلقہ کھانے کا ایک مزہ ہے اس نے بتایا کہ یہ تیسٹ ہے دو تین منٹ چلیے ہے جب تم ہمارے آو گے تو یہ تیسٹ کونکینس بھی جاری رہے گا آدمی اشارتہ ہے کہ اس مزے اور لذت کو یہ ہافظ کرے اور چھوٹنے نہ آئے تو کوئی جگہ ایسی ہونی شاہیے جہاں پر انسان کو اس حقیقت کی سمجھ آئے کہ سب چیزیں نمونے کی ہیں اور اصل دنیا کوئی اور وہاں پہ یہ محنت کر نہیں تو جس سوکر اور جس جلہ پہنچ کا یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے نا وہاں شاہد دارے گئے اپنے بیٹے کو کھنے بیٹے کو سکھا دیں مغرد میں سب کچھ ہے اور مغرد مہتر جو ہے سمجھ اس کو نہ پیدا کیا جاتا ہے سکتا ہے نہ تبا کیا جاتا ہے اور کائنات میں اللہ کو رجوع ہے ہی کل 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 نہیں کہ مغرد ہمیشہ سے تاب ہمیشہ رہے گا یہ مختلف چینجز ہیں جو اس میں آپ دیکھتے ہیں اور مغرد اس نے جب یہ کلتفہ عام کیا تو بہت سے لوگ ہزاروں میں لاکھوں آدمیوں نے اللہ کا ہی کتا دیا یہ کلتفہ کلتفہ جو انہوں نے دیا ایک اور کلتفہ انہوں نے دیا انہوں نے کہا دیکھو انسان بڑھ رہے ہیں دنیا میں ایک دو چار سولہ ہی حساس سے اور اشیاء کی جو نمو ہے جو فود سٹک ہے وہ پیدا ہوتا ہے ایک دو تین چار کے حساس سے ایک دن دنیا میں وہ وقت آئے گا جب انسان ایک دوسرے کا گوش نوش کر کھائیں گے باقی فصلیں اور کچھ چیز نہیں رہے گی لہٰذا انسانی آبازیاں کم کر دی جائیں لاؤس کنٹرول شروع ہو گیا کچھ ہی عرصے کے بعد جو ایگری پنچر میں وہ چینجز آئیں پرمشینیں ایجاز ہوئے پورٹ ہی ہو جئی تو کس نے اس فصلتے کو رض کر کہ گزا دیا کہ اندار اس خاص پوری خاص کر گا اس کی نگا میں تھا اس طرح انسان بنیں گے ایک دو چار آٹ کے حساب اسی طرح خدا ان کے لئے پورات کا بھی زند برگ کرے گا اور زنی سے پورات کو بڑھا دے گا لیکن مغرب نے اس وقت جو خرصفات لوگوں کو دیا اس کی جیسے داکھوں آدمی ایسے تھے جو بے عربی کر شکر آئیں گے رضو عزت صلی اللہ اللہ ہوں گے یہ فرمانا کہ مغرب جب کپیلا تو تم سے شکر سنگ دے چکے تو ایک عبد یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑھ بل کے اور ان کی مخالقہ مولیے کے ہر چیز میں ایسے نہیں ہونا چاہئے جو اچھی چیز اسے لینا چاہئے اور جو اس میں سے رمض کی گیا میں بجائے اس کے کے ویسے وہ سائنس کی ترقی اور ٹیکنالوجی کو لیتے آتے وہ وہاں کے کلشت کو لیا اس کلشت نے نہ ہمارے ان کو باقی رہنے دیا اور نہ وہاں کا علم حالے باقی مثلا پسید مضمون گیٹے ان کی سوانے میں لکھتا ہے تو وہاں سے باقی سوپا کٹ لیتے آئے تو انہوں نے بتایا کہ انگلائی نے بنائی سوپے رکھ 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 تو سوپے سے بھی زیادہ اچھا ہوتا کہ وہ مشین لے آتے اور جب سید کے خیر خدمات بھی تھی ہم اپنے اوپر کیا کریں نا تو ہمارے ہاں بیس سے مثلا یہ آگیا موبائل سیل فون تو یہ سیل فون ہماری بنیادی ذریعہ کے زندگی میں اب شامل ہو گیا لیکن اس کے مقابلے میں غرض میں بہت سی اور چیزیں جو بے جی تھی جو ہمیں جلی مقام میں طرف دے سکتی تھی ہماری قوم نے اس کو قبول نہیں کیا ڈا آت نہیں کیا تو ہمیں لوگوں وزرگوں نے یہ سکھایا تھا کہ انگریز سے پرے لینا ہم نے کہا انگریز ہی پرے ہو کہ آدمی جو ریسرچ ہوتا ہے تو وہ مظاہر عملی زندگی میں کم ہو جاتا ہے لیکن حقیقت میں اس سے نہیں ہوتا حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے علم اور شعور میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے عمل میں جو کمی پیدا ہوتی ہے وہ کمی نہیں ہوتی وہ ٹیپس پر چنا جاتا ہے اس کی شعور کی جتنی بلندی ہو جاتی ہے ایک آدمی مثلا لائیدہ بلندہ کہتا ہے ایک آدمی ہے تو ایک آدمی جو اس کائنات پر نظر بچتے ہوئے اپنے شعور کے ساتھ اور اپنے دل کے عقیدے کے ساتھ ہو جائے ہے مثلا وہ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر جب جنیٹک سریع چیز پکتا ہے اور اسے شعور حصے ہوتا ہے کہ اتنی کاری دری اتنی دوہ در چیز انسان کا اطلاع بننا وہ کہہ رہی اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ اور اگام آدمی کے ٹہمین میں کروڑوں کا پر پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی وعدانی اور اللہ پاک جتہ مونی کی تصدیق اپنے دل کی گہرائی چطہ ہے یہ علم میں اسے شعور بہش ہے تو سبھان اللہ میں گہرائی آگے ہے اللہ جزیادہ پسند ہے بہش اس کے جو جائل آدمی ہیں بس روحان اللہ بہش اللہ بہش تو ایسے نہیں ہیں کہ ریسرچ میں جا کر عمل کی کمی آگیا تو اس کو محسوس کیا جائے ریسرچ میں جا کر آدمی کو جتنی شعور کی حاصل ہوتی ہے کہ اس منع آدمی گئی ہے نا اللہ وہ اور ادام آدمی پہ کر بڑھا کر اسی لئے اسلام نے عبادت پر علم کو ترجیل دیئے اسلام نے عبادت پر علم کو ترجیل دی اسی لئے اللہ نے قرآن نے جہاں علم کا ذکر کیا ہے جہاں ہی آپ دیکھیں گے اس نے بڑا شاہد اللہ انہم ادام کی اللہ خدا قسم کھاتا ہے کہ وہ اکیل ہے اور خدا کی وعدانیت پر گواہ کون ہے والمالائک اس کے ترجیل اللہ نے بنا نیلی ترجیل پر علم والے گوائیں ان ترجیل سے پوچھ یہ شخص عام انسانی زندگی میں کسی کو اپنا گواز بناتا ہے پلان کے کچھ ہو پھر کم لگ اس کی نظر مستق اطلاع اس کی ایک علم جیزہ بھی ہے نا اور مثلا ایک آگلی متمیٹکس کا کرشن حل کرتا تو وہ کسی اپریشن کو بیلنس کر دیتا ہے اور پر کر دیجئے کہ نئی تحقیق جو خوشی اس کی روح میں بیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ کا شکر اور سجدہ آزا کرتا اس کے سجدے کیا کہیں اس لیے کہ وہ صرف سرز ذنیم پر پیشانی ہی رکھ آتا اس کا دل اس کے آزا اس کے وارے اس کی روح تیسر خدا کے سامنے سجدہ رکھ ہوتی ہے کہ رب واقع کی ہے جس نیوی ہی اسی بہنہ امت میں دو چیزیں ایک تو ہمارے تعلیمی نظام میں ترسکیہ اور تردیت نہیں گا اس لیے آپ اپنے یونیورسٹی میں دیکھیں کہ سائنٹیپک سجدرس میں کتنی برچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور آگے جا رہیں لیکن وہ علوم جو معاشرے کو بناتے تاریخ ہے عدد ہے فلسفہ ہے اس کی طرف اول تو کوئی آتا نہیں جو آتا بھی ہے تو اس کے مقاسد کچھ اور ہی ہوتے ہیں یہ دو تین اشتار ہوتی تو گنیادی طور پر جو معلومی ہے وہ ایسے تعلیمی اداروں سے معلومی ہیں جن تعلیمی اداروں میں تعلیم کے ساتھ تربیت کی ہوتی تھی اب ایک چدا تربیت کے لیے انتظام ہے جو بھی منتظم ہیں یونیورسٹی کے جان کے لیے وہ بیدار مرد ہیں وہ گناہ اور سواب پر نظر رکھتے ہیں کسی اسے بنا کرتے ہیں کسی اسے اجازت دیکھتے ہیں وہ بیدار مرد آدمی جب نکلتا ہے نا جو اس کا انتظام ہوتا ہے تو بھی تخت لکھ کے لگا جاتا ہے کہ میرے بعد اب کیامت تک میری لسہ بھی آئی آئی آدمی بند آدمی آدمی بند خالی ہو جو بھی آئی گا کام آئی گا میری آئی ایک ہی چیم جس نے بہت خطرناک صورت حال پر بہت دی ہے تو بھو پہنے بھی تھا کہ جب لوگ پڑھنے جاتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے میں ایک خانکاری نظام تھا چاند لوگ جا کر صدیح حافظ کرتے تھے وقت بھی نہیں اور یہ موضوع بھی ہمارا آئی حسان نہیں لیکن آپ اس پوری امت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے پوری امت تو حضور صدر اللہ کا دور شوڑ دیجئے تابعین افتغا تابعین یہ چار تین دور شوڑ دیجئے کیونکہ اس کے روح نے خود بارانٹی دیتی کہ یہاں پر لوگوں میں شاہی غال دی گی لیکن پوری امت نے کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ کسی آدمی نے کسی قدر انجام دیا ہو اور وہ کسی خانتہ سے پہلے انسان نہ کر خانتہ ایک علامتی رقص کہہ رہا بسر صرف اتنا طائعہ کہ اسی تربیت نہ کی تربیت ہوتی تھی تو وہ بڑے کام میں ہات ڈالنے کے لیے آمادہ ہوتا جب بڑا کام ہو جاتا پھر وہ بڑا آدمی بنتا بڑے آدمی جو بنتے ہیں وہ بڑے کام کرنے کے بعد بڑے آدمی بنا کرتے ہیں پہلے کوئی بڑا آدمی بنتا اور جب بڑا ہو جاتا ہے آدمی کوئی صرف کام کرنے جاتا تو اندر کام اس کے شانے والے بہت ہو جاتے ہیں اس کے ایکٹیوٹیز بہت ہو جاتی ہیں دل ارس بہت ہو جاتے ہیں دل ہو جاتا اس کو سمالے اس کو سمالے جتنے لوگوں نے دنیا میں کام کی ہیں وہ سب کے تب وہ لوگ تھے جو پہل چھوٹے تھے پھر بڑے تھے لوگ جو دل اپ پہل لے کتنے بیزار مرد لوگ جو جو لیڈر پہلا کرتے تھے کچھ نہیں دار اس کے پہلا دوا کرتے تھے ہر خیال لیڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کو سو سال بعد آنے والی جو آد ہے نا وہ آر حال میں نکھان سکتے لیڈر کو ہوتا جو سو سال بعد آنے والی جو تصویر ہوئی وہ آج آئینے میں دکھ لیڈر ہوتا ہے اس کی خیال ہوتا ہے کہ ایسے لیڈر جو مسلمان کے ہی ادارے تبا چکتے تھے اب ایسے ادارے نہیں رہے یہ بڑی کبھی لیکن جو کمی شعور کے در آم ہو جائے جاری رکھنا چاہیے اپنے پتر پتے رہنا چاہیے آج جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ درست نہیں ہے ضرور اس میں دو چیزیں بہت رہنوائی کرتی ہیں ایک تو اللہ سے صدق دل سے مان کیونکہ ہم نہ کام ہو سکتے اللہ کو نہیں اور دوسری چیز حمد اللہ نے انسان میں لے دے دو ہی کچھ میں رکھ ہیں ایک انسان مجبور ہی اس کا کبھی انسان کرتا رہے تحقیق کرتا رہے لوگ جو غیر مسلم ہیں اور قرآن پر سرچ کر رہے تشیئر کرنا چاہیئے ان پر حقائق پہنچانے چاہیئے یہ ہماری زمدی داری ہے پہنچانے اور اگر ہماری کوئی چیز آتی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے تحضیلیں ایسی 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 مغیر کا عرور ہے اب اس کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ان تک اتنا میسیج کیسے پہنچانا ہے نہیں جہتر جانتا ہے کیا اس سو ساتھ بات جسے میرے طریقے مطابق حماس نہ پڑھ جائے آپ دیکھتی ہیں دنیا میں جتنے بھی بیشن ٹنکلی سے لوگ آتے ہیں اور صحیح معنی میں اگر اسلام کو سنجانے والا انشاء کو بتانے والا نیزائے متاثر بھی ہوتے ہیں کتنے ہیں جو اسلام کو قدل بھی کرتے ہیں لیکن ہماری ہمارا جو عملی کرداد ہے وہ بہت بری رکابت ہے اسلام کا پہنچ ہے ہوتا کو بھائی وہ ہیرہ یہ لیکن کوئی نہ کوئی اس سے مکی گرد کو شاڑ دیتا کوئی نہ کوئی اسے پالش کرتا اس میں جو صدائلیتیں ہوتی ہیں استاذ اسے اجازہ کرتا ہے ہمت بڑھاتا ہے آگے بڑھاتا بتاتا ہے کیا کرنا دروقت رہی اللہ یہ سب سے بڑی چیز جو بڑے لوگوں کی بات ہے وہ جو ان کے دن سے اپنے چھوٹوں کے دعا ہوتی ہے اللہ سے معاملہ ہوتا ہے یہ بہت بڑی چیز وہاں پی موززہ ہی ہوتا ہے اللہ ہی سویرے کو شمس دیدے تو دیدے آبدا عام بہت دید ہوتا بڑے بڑے بڑی صلاحیت ہو بچے اور سوان جو جاتے ہیں کیونکہ کوئی بروقت ان کی تدیر کرنے والا نہیں ہوتا اور کبھی کبھی شیطان یہ کرتا ہے کہ ان نے صرف ایک چیز پہ کرتا دیتا اور وہ ہے زد جہالت پہ زد اور جان نفی این پہ جس کی سکھ رہی جتے ہیں خود اگر سردیس کا روالہ دے رہے ہیں یہ تنسل ہوگی حدیس نے مستقل علم ہے ناسخ اور مصور کا اکی سردیس نے ایک سردیس کو تنسل کر دیا مطلب حضور صلی اللہ آج نے یہ بتایا تھا کہ دودھ پینے کی وضع سے دھین اور پھائی کے اشتے ہوتے ہیں تو بچہ آپ اتنا دودھ پی لے تو وہ عورت اس کی ماں بن جائے گی تو آپ نے کہہ رہے پرمایا کہ دس خوب بچہ آپ میں حضرت سے دار لے گا تو اس کی ماں بن جائے گی پھر اس کے بعد آخری خیصلہ جو آپ نے فرمایا کئی سالوں کے بعد آپ نے کہا کہ کوئی ایک قطرہ بچے کے حدق سے درگیہ تو اس کی ماں بن گی تو اس ایک قطرے والی حضیز میں ان در خوب والی حضیز کو حکم اسلام کے اترائی دور میں سمسوق کر دی کسی طرح جو بائبل کے پڑھنے 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 کہہ رہے ہیں اس وقت جب اترائی رضی اللہ کی آتا رضی اللہ نے تو اسلام کے آتاز کے اترائی دور کی پات منع فرما حتی کہ آپ حدیث لکھنے سے منع پڑھتے تو مست لکھو لکھ تب تب ہو آمین مجھ کوئی روایت نہیں اور جب بات کب آر آر تو اپنی مسائل کی جائے ہوگی آپ نے کہا ایک آمی نے بڑی اچھ اچھ باتیں کرتے ہیں یہ آدمی رہتی تو آپ نے فرما اس تن بی امین اپنے دائم آپ کے مدد پر وہ او مان دی دی اشارہ فرما ہے فرما پر 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 مانا کر دیا تھا پھر جائے دی اسی طرح ای چیزوں کو پھر مانا کر دیا تھا پھر جائے اسی وجہ سے عمر عمر صحیح اللہ وغیرہ صحابہ میں ایسے جو جائیں گے اس عمر کو پڑھتے تھے قابلین میں جائیں گے ایسے جائیں گے جو وقتے میں تین دن قرآن پڑھتے تھے اور تین دن قائبل پڑھتے اور ایسے جائیں گے اسپیان میں بہت کی صدیوں میں ایسے لگا جائیں گے اسپیان میں مسلمانوں کے عیسائی جو پڑھنے کے لیے مسلمان اسپیان وقت تک سٹیٹ تک اور آپ چاہتے تک کہ قرآن کتاب وہاں کہا اس میں کیا چیزیں آئی ابتدائی جور میں حضور صلی اللہ نے اس کی مہا کر دیا تک قرآن نازل ہو رہا تھا تو در تھا کہ ایک بات حضور صلی اللہ نے کہی ہے ایک وئی آئی ہے اس کو بھی لکھ لیں تو ایسے نہ ہو کہ ریڈی خلق مل ہو چاہے خلق صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یا صلی اللہ